بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن جو ٹوپک تھا وہ آج اتنا انٹرسنگ تھا کہ میں نے کہا نہیں آج تو پوری انرجی جو ہے وہ ریکوارمنٹ چاہیے ہوگی انرجی کی تاکہ اچھا اور بہتر جو ہے وہ ہم شو کنڈا کرسکے ایک خواہش جو ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے چاہے وہ اس کا اظہار کرے یا اسے شپا کے رکھے وہ یہ کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ خوبصورت اور جوان دکھنا چاہتا ہوں پوچھیں آپ اپنے آپ سے سوال اگر میں خود سے بھی یہ پوچھوں تو یقینا میری یہی خواہش ہوگی کہ میں ہمیشہ ایسی ہی رہوں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اچھا لگے خوبصورت لگے اور جو بڑھاپا ہے یا ایجنگ جو ہے وہ ڈیلے سے ڈیلے ہوتے جائیں لیکن کیا یہ حقیقت ہے تو یہ بھی ایک سوال ہے اور اس سوال کو بھی ہم اپنے ڈاک شاپ کے سامنے ضرور رکھیں گے یہ خواہش تو ہر انسان کے دل میں اُبھرتی ہے اور اس خواہش کو پورا کرن یہ کیلئے لوگ بہت ساری ایفرٹ بھی کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے ڈائٹ اپنی ایکسسائز اپنے لائف سٹائل کو چینج کرتے ہیں لیکن ہاں موڈرن ہو گیا ہے دور آج ہمیں کسی سدھی میں ہیں تو جہاں جہاں ہم اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو چینج کر رہے ہوتے ہیں وہیں بہت سارے اس طرح کے جو ہے وہ نون سرجکل اور سرجکل ٹریپنٹس بھی موجود ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے بڑھاپے کو جو ہے وہ چھ ہیٹمنٹ ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ایجنگ کو ڈیلے کر سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ آپ اپنے بڑھاپے کو چھپا سکتے ہیں کیسے چھپا سکتے ہیں کچھ لوگوں کی شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ابھی تو میری اتنی عمر بھی نہیں ہے اس سے پہلے جو ہے وہ میری جل جو ہے وہ لٹکنے لگ گئی ہے یا میں بڑھا لگنے لگ گیا ہوں یا میں بڑھے لگنے لگ گئی ہوں تو یہ جو ایک خوف ہے نا آپ کے دلوں میں کہ اسے کیسے جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے یا ڈیلے کی کیا جا سکتا ہے یہ تمام باتیں ہم پروگرام میں جانیں گے کہ اس طرح ہم اچھے سے خوش خوش جو ہے وہ خوبصورت لگتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں آہ تو آج ڈاکٹر آپ سے بات کریں گے ہم اور آپ نے پہلے بھی انہیں سلام پاکستان میں دیکھا ہے آہ پلاسٹک سرجن ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف گناترا صاحب السلام علیکم وآلیکم السلام ڈاکٹر آپ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر ایجنگ سے ڈر لگتا ہے آپ کو بالکل ہر ایک کو اللہ کا شکر ایج گریس پولی ہے ہم کہتے تو ہے لیکن ہوتا ہے ہم کچھ آپ کو جیسے جیسے بہت دیز آپ سلیبریٹ بھی کر رہے ہوتا ہے لیکن بیک اپ دا مان کھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاں لیکن زندگی کا ایک اور سال بہت گیا لیکن اللہ کرے جتنی بھی زندگی ہمیں ملی ہے وہ صحت کے ساتھ ملے اور اچھے بہتر طریقے سے ہم زندگی گزار کے رخصت ہو جائیں اب تو جو ہونا ہے ایجنگ وہ تو ہونی ہے اس سے آپ جو ہے وہ آنکھیں نہیں بن کر سکتے لیکن اس کو گریس پولی اپنے آپ کو مینٹین کرتے ہوئے اور ہمیشہ ینگ کیسے دیکھ سکتے ہیں کوئی چھوٹا سا کوئی آلکا سا فارمولا ہے اس کا نہیں اس میں سب سے امپورٹ چیز تو پہلے تو آتا ہے آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ کیسی ہے سب سے امپورٹ چیز جو زیادہ ینگ آپ کو دکھ رہے ہوتے ہیں ایج کے باوجود بھی اگر آپ ان کو غور کریں تو ان کی لائف سٹائل بہتر ہوتے ہیں جن کو عمر چھوٹ کہتے ہیں ہاں جن کو عمر چھوٹ کہتے ہیں اس میں لائف سٹائل میں سب سے پہلے امپورٹ چیز آتی ہے کہ وہ لائف میں سٹریس کتنا لیتے ہیں کتنا گھنٹے سوتے ہیں کتنے گلاس پانی پیتے ہیں نومال بیلنس ڈائیٹ لیتے ہیں گصہ نہیں کرتے حسد نہیں کرتے اپنے آپ کو پیس فول رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کی اوورال لائف پہ اور آپ کی اوورال لائف میں جو آپ کی چینجز آ رہے ہوتے ہیں آپ کی باڈی کے اوپر اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے یہ سوائے آپ کی سوچ اور آپ کی اپنی زندگی سے محبت کا اس میں عمل دخل ہے کہ وہ کتنا ہے اور اتنی خاص جو ہے یہ بات ڈاکٹر آپ نے اس پر کی ہے جو کچھ پوائنٹس بتائیں ہیں یہ میرے بھی سہن میں ہمیں لگتا ہے سرجیکل نون سرجیکل ٹریٹمنٹ پر چلے جائے لیکن یہ تو آپ کا انٹرنل ٹریٹمنٹ ہے جو آپ کر رہے ہیں یہ سلپ ڈسپلین لائف سٹائل ہے کہ آپ آٹھ گھنٹے کے مسکم سوئیں تھوڑی بہت ایک آٹھ گھنٹہ فیزیکل ایکسائز کریں پانی کے بیس گلاس پانی پییں گھسا نہ کریں مجھ سے کیسے نہیں آئے گا آپ گار ہے باہر نکلیں گھر سے تو تو اتنا ٹرافک اور آج تو گرمی بھی بے انتہا ہے کراچی شہر میں باقی تو آج لہور میں اسلامباد میں بھی کافی اچھا موسم ہے تو ہم اپنی گرمی ملے گی ایسا ٹرافک ملے گا بے ہنگم چیزیں ملے گی ان کے لئے منٹلی پرپیر ہو کے نکلیں کہ میں باہر نکلوں گا تو مجھے ایسا گندہ ٹرافک ملے گا تو میں اس پہ پہلے سے سوچ کے نکلیں کہ میں برداش کروں گا میں فارگیو کروں گا میں فارگیو کروں گا وہ اسٹریس اسٹریس کو پیپر پر لکھ کریں پھر ان کی ریمیڈی بھی لکھ سکتا ہے اگر اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے ٹرافک میں ازادہ اسٹریس ہوتا ہے تو اس کی ریمیڈی یہ ہوگی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ جلدی نکلے ایسا راستہ لے جہاں پہ رش کم ہو ایسے چیزوں کو آوائیڈ کرے کسی اس کے ساتھ بہث نہ کرے کہ جو جیسا ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دے اور یہ سوچیں مجھے تو گاڑی چلانی آتی ہے دوسروں کو نہیں آتی نہیں آتی کیونکہ اکثر میں بھائی کے ساتھ ہوتی ہوں میں کہتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے کہ مجھے آتی ہے میں تو اس کو یہ ہی کہتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے تمہیں آتی ہے دوسرے کو نہیں آتی اس طرح ریزنگ اپنے آپ کو جو ہے دوسرے راک ٹاپ کہہ رہے ہیں کہ خود اپنے آپ کو ریزن دیں تاکہ آپ بہتری کی طرف آتی کراچی میں آپ گاڑی اس طرح سے چلائیں کہ آپ صرف آنکھوں والے باقی سبن دیں اچھا صرف آپ کو نظر آ رہے ہیں دوسروں کو نظر دیا یہ تو آپ نے درا دیا ہے سب کو کراچی کی طرف کے وارے میں اچھا جی تو یہ کچھ مین پوائنٹس ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ آپ اپنے ایجنگ کو تھوڑا سا ڈیلے نہیں کر سکتے نہیں ڈیلے نہیں کر سکتے چھپا سکتے ہیں ٹھیک ہے چھپا سکتے ہیں آپ اس کے ذریعے لیکن کچھ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ پرابلم ہی ہوتی ہے کہ اب اس طرح ہم اگر سکرین کی پاک کریں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت سارے سیلیبرٹیز ہماری ایسی ہیں جن کو ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں لیکن آز بھی وہ اتنی ہی پرکشش اور اتنی ہی مارشولہ سے ینگ اور جوان ہیں بابرا شریف صاحبہ کو دیکھ لیں مہنور بلوچ کو دیکھ لیں اور اس طرح کے بہت سارے آرٹسٹ ہیں فیصل کوریشی ہیں جنہوں نے موویز بھی کیا آج بھی وہ ڈراما کریں اور بہت سارے اس طرح کے آرٹسٹ ہیں ہمارے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ نے بہت سالوں سے ایک جگہ پر ان کی عمریں رکھ جاتی ہیں یہ اس کے پیچھے آخر فیلوسٹی کیا؟ نہیں مجھے نہیں پتا ان لوگوں کا کہ ان لوگ کیا کرتے ہیں اوورال وہ جنرلی پوچھتے ہیں یہ سارے فیکٹرز کاؤٹ کرتے ہیں جو میں نے ابھی بتائے تھے دیفنیٹلی وہ اس چاپ کی چیزیں کرتے ہوں گے اگر نہیں کرتے تو میں خواہد ان کو کرنا چاہئے دوسری جو ہم میڈیا کی مطالق زیادہ سنتے ہیں میڈیا اور کاؤسپیٹک سرجری جو پلانسٹک سرجری کا تھوڑے بہت اگوارت میں خبریں آتی رہتی ہیں پوری دنیا میں زیادہ ہے انڈیا میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی تھوڑا تھوڑا بہت سنتے رہتے ہیں تو کئی لوگ جو سیلیبلیٹیز ہیں وہ پلانسٹک سرجری کی طرف جاتے ہیں اور پلانسٹک سرجری کی جو ایک برانچ ہے کاؤسپیٹک سرجری میں جاتے ہیں اور اس میں کاؤسپیٹک سرجری میں جب آپ جاتے ہیں تو کئی ایسے پروسیجرز ہیں جن کو ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سرجیکل اور نون سرجیکل جس سے آپ اپنی عمر کو تھوڑا سا چپا سکتے ہیں تھوڑا سا کم نظر آ سکتے ہیں لیکن جو ایجنگ آپ کی جو چل رہی ہے جو قدرت کا نظام ہے اس کو وہ تو آپ نہیں روک سکتے ہیں وہ تو اپنی جگہ چل رہی ہے اور ایجنگ کے ساتھ جو بیماریاں بھی ہوتی ہیں تھوڑے بہت وہ بھی ہر ایک کے اندر آتی ہیں اور ان کے ٹریٹمنٹ بھی ہو جاتے ہیں جیسے کیٹریکٹ ہے آنک کے اندر موتیاں وہ بننا ہی بننا ہے آفٹر سکسٹی ایرز یا ففٹی فائیرز لیکن یہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا ہے لیکن زہاتر ہوتا ہے یہ ایجنگ پروسیس ہے آپ اس کو روک نہیں سکتے ہیں آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میرا موتیاں نہ بنے آپ کا کیٹریکٹ بنتا ہی بنتا ہے آپ کو اس ایج میں منیفیسٹ کرتا ہے کسی کو ففٹی میں کرتا ہے کسی کو سکسٹی میں کرتا ہے اس طرح سے مردوں کے اندر ایک پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے اس کا بھی کافی سکسٹیز کے بعد آتا ہے فیمیلز کے اندر وہ بہت سارے پروبلمز آتی ہیں جو ایجنگ پروبلمز جو ایج کے ساتھ آتا ہے ہم یہاں بات کریں تو شاید آپ لوگوں کو لگ احسر آگا کہ صرف چہرے کی بات کریں لیکن آپ کی پوری بوڈی جو ایجنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ایون کہتے ہیں کہ انسان کے ہاتھ ہیں وہ اس کی عمر کا بتاتے ہیں آپ کی عمر کتنی ہے آپ چہرے پر سرجیکل اور نون سرجیکل ٹھیکمنٹس کرا لیں گے ہم نے ہاتھوں کا کیا کریں گے ہاتھ کی وینز پرمنٹ ہو جاتی ہیں اس کی سکین کام ہو جاتی اس کے لئے بھی پروسیجرز ہیں اچھا اس کے لئے بھی پروسیجرز ہیں کیا بات ہے؟ اچھا اس حوالے سے ضرور ہم بات کریں گے اور ایک اور خاص بات اس کے بعد ہم میں سرجیکل اور نون سرجیکل ٹریٹمنٹ کی طرف آؤں گی کہ جس طرح ڈاکٹس آپ نے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے جب آپ اس کو ڈائٹنگ جس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیوٹریشن فوڈ لیں وہ فوڈ لیں جس سے آپ کی بوڈی کو فائدہ پہنچے وہ بغل بر کرا رہتی ہے آپ کے مسلز سٹرونگ رہتے ہیں امران خان صاحب کو دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ اور بڑی سے اتلیٹ ہیں سکندر بخت ہیں جو ہمارے ایکسوکیٹر ہیں اتنے ماشاءاللہ سے وہ فٹ ہیں جو سپورٹس میں آپ کی جتنے بھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ پروپر لائف کو منٹین کرتے ہیں اچھا کھاتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز سے مراد صرف ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو لوگ میڈیا میں کام کرے ہیں یا جو سپورٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ تمام لوگ جو خود سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے بہتر کھانا اور ایکسرسائز کرنا اپنی لائف کے لئے بڑا امپورٹن ہے ٹریٹمنٹ کی طرف آتے ہیں نون سرجیکل اور سرجیکل ٹریٹمنٹ میں کیا فرق ہے سرجیکل اور نون سرجیکل میں فرق ہے کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ میں مریض کو یا کلائنٹ کو ہم کہیں کلائنٹ یا مریض اس کو داخل ہونا پڑتا ہے بعض دفعہ اپریشن ٹریٹمنٹ میں لے جائے بےوش کرنا پڑتا ہے اور بےوشی کے بھی اپنی مسائل مسائل ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس میں کٹنگ ہوتی ہے ٹیشو کٹا جاتا ہے اور پھر تانکیں لگائے جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو مائنر کہیں اور میجر کہیں وہ الگ بہتے ہیں لیکن یہ ایک سرجیکل پروسیجر ہوتا ہے جس پہ باقاعدہ ٹیشو کو کٹا جاتا ہے سرجیکل ٹریٹمنٹ اور نون سرجیکل ٹریٹمنٹ اس پر ڈسکوشن ہوگی ایک بریک لے لیتی ہوں تاکہ پھر میں آپ کو بیچ میں انٹرپ نہ کروں لیتے ہیں ایک بریک ملیں گے آپ سے بریک کے بعد سلام پاکستان موسیقی 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 وہ کس طرح آپ ڈیلے نہیں کر سکتے اس کو چھپا سکتے ہیں یہ ہے جملا جو ڈاکٹر آپ نے دیا ہے کہ آپ نے بڑھاپے کو کیسے چھپا سکتے ہیں سب سے پہلے جو خاص بہت چیزیں جن پر میں بھی امفرسائز کروں گی کیونکہ میں نے بھی کہا میں آپ کا کلائنٹ بنتی ہوں تو انہوں نے مجھے کہا نو آپ اپنی لائف کو جو ہے اس کے تھوڑے سلسلے کو بدلیں اور وہ ضروری ہے ہم ضروری نہیں ہے کہ جو بھی میرا کلائنٹ آئے میں اس کو سجیسٹ کروں کہ سرجیکل ٹریٹمنٹ یا نون سرجیکل پر جایا جائے تو اس لئے امپورٹنٹ ہے پہلے یہ کہ آپ اپنی دائیٹ کو کنٹول کریں اور ابھی ڈاکٹر آپ مجھے بریک میں کہہ رہے تھے کہ آپ بار بار ایکسرسائز کی بات کر رہی ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں کی موومنٹ یہ سب ایکسرسائز ہے تو وہ نہیں کر پاتے سو بیسٹ یہ ہے کہ پلیز پورے دن میں آپ جو کام کرتے ہیں وہ کام آپ کو تھکاتا ہے لیکن جو بھی آپ ووک یا ایکسرسائز یا جوگنگ کرتے ہیں وہ آپ کو فریش کرتے ہیں یہ فرق ہے عام کام میں اور تھوڑا سا ٹائم خود کو دینے میں تو کوشش کریں کہ جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں شگر کے مریض ہیں بلڈ پرشور کے مریض ہیں کاللش چول ہے کچھ نہ کچھ پرابلم ہیں آپ کے ساتھ اس لیے آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو آپ جوگنگ کر لیں آپ ووک کر لیں یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ اپنے کمرے میں ہی کھڑے ہو کر وہ آپ اس طرح اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کے آپ ایکسرسائز کرتے رہے تاکہ آپ کو سویٹنگ ہو ایسا ہی ہے یہ کرنا چاہیے ضروری ہے اب آ جاتے ہم سرجکل اور نون سرجکل ٹریٹمنٹ میں لوگ کہیں کہ اس میں بہت زیادہ لیکچر لے گیا ہے اب کام کی بات کرتے ہیں نون سرجکل ٹریٹمنٹ میں کون کون سے ٹریٹمنٹ ہیں جو ہو سکتے ہیں نون سرجکل ٹریٹمنٹ میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرجری نہیں کی جاتی لیکن کچھ چیزیں ایسی کی جاتی ہیں جس سے آپ کی ایجنگ بہتر ہوتی ہے جو نون سرجکل میں آج کل جو پروسیجور زیادہ کامن ہیں اور زیادہ مشہور ہیں ایک تو وہ بوٹکس انجیکشن ہے ایک فیلر ہے اور تیسرا فیٹ گرافٹنگ ہے بوٹکس فیلرز اور فید گرافٹنگ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو کسپیٹک سرجن، پلاسک سرجن نے شروع کی پھر آہستہ آہستہ اتھانی پاپل ہوتی گئی کہ اب کئی جگہوں پر جو نون کالیفائید لوگ ہیں وہ بھی اس کو کر رہے ہیں جیسے کہ بیٹی پاولز بغیرہ میں کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنا چاہیے تو بوٹکس اچھے دیکھنے والوں کو بھی زیادہ بہتر طریقی سے سمجھ آسکے گا کہ آخر تبدیلی کیا آتی ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ آئی برو کے اوپر ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے یہ ایک انجیکشن آئی برو پر لگانے کی ضرورت کیوں پیسا ہے یہ آپ دیکھیں جو بیفور اور آفٹر ہے جیسے بیفور میں اس پر رنکلز نظر آ رہے ہیں اور آفٹر میں رنکلز نظر نہیں آ رہے ہیں یہ رنکلز کیوں موجود ہیں رنکلز یا اس کو ہم کیا کہتے ہیں سلوٹیں اردو میں کہتے ہیں یہ اس لئے ہو رہی ہے کہ یا اس کین کے نیچے جو مسل ہے وہ زیادہ کٹیوب ہے اس کی بھی طرح سے وہ کانٹریک کر رہا ہے تو اس کی بھی س سلوٹیں پڑھ رہی ہیں تو اس مسل کو بوٹکس کیا جاتا ہے سن کر دیا جاتا ہے جب مسل کو سن کر دیا جاتا ہے تو اوپر جو اس کین میں لائنیں پڑھ رہی ہیں وہ لائنیں غائب ہو جاتی ہیں تو بہت سارے لوگ کی ہم فران لائن کے ٹھوٹ Engagement یہ ایک توoltü p Boss Knee روز فیٹ اور فران لائنز جو ہوتی ہیں وہ بوٹکس کی ذریعے ختم ہو جاتی ہیں لیکن بوٹکس کا افیکٹ جو ہے وہ تین مہینے سے چھے مہینے رہتا ہے اور اگر زیادہ تعداد میں لگا دیے جائیں تو یہ مسئلہ بالکل پیرلائز ہو جاتے ہیں بالکل سن ہو جاتے ہیں اور نومل آئی مومنٹ بھی افیکٹیڈ ہوتی ہے آچھا مطلب اس میں بھی بڑا کنٹرول ہے کہ ڈاکٹر سجیسٹ کرے گا کہ آپ کو کتنی جو ہے وہ ڈوز کی ضرورت ہے جو آپ کو ڈاکٹر سجیسٹ نہیں کرے گا ڈاکٹر بتائے گا لگائے گا بھی خود جو ہے ڈاکٹر خود ڈیٹیمنٹ کرے گا سرجن اور خود لگائے گا آچھا یہ جو جس طرح یہاں کے لائنز ہیں یہ بھی آپ نے دیکھی ہیں کچھ لوگوں کے یہاں پر جو ہے سینٹر میں بہت زیادہ ہوتی ہیں فور ہے فور ایٹ پر بھی ہوتی ہیں ان کو بھی کیا جا سکتا ہے کچھ لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں بہت زیادہ لائنز پر جاتی ہیں یا یہ لائنز بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ تمام لائنز جو ہیں تھرو بوٹوکس آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں بہتر ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا سیکنڈ یہ کہ ایک سوال یہ ہوگا ڈیفرینٹل آپ لوگوں کے پھر ہم باقی پکچرز کی طرف بھی بڑھیں گے اس کو تھوڑا ہم کور کر لیں کہ آپ نے ان لائنز کو کنٹرول کر لیا آپ نے بوٹوکس کروا لیا آپ تین چار مہینے بعد یا میکسیمم سکھ منس کے بعد وہ لائنز دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہیں وہ جو آپ کا مسئل ہے وہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو جاتا ہے جسے آپ نے پیرلائز کیا ہے اچھی بات ہے کہ ایکٹیو ہو رہا ہے وہ واپس اب دوبارہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اس کی میرے لگوانا ہوگا اگر میں آپ سے اگر آپ مناسب سمجھیں بتانا چاہیں کہ ایک ہی انجیکشن لگتا ہے ایک انجیکشن یہاں لگے گا یا ایک ڈوز ہوتی ہے جسے ایک وائل آتا ہے اس میں اگر دس یونٹ ہیں تو دس یونٹ انٹرنیشنل یونٹ ہوتے ہیں تو فور تو سکس یونٹ سے ادھر لگائے ہر پیشنٹ پہ انڈیوزیل ہوتا ہے اور ڈپینڈ کرتا ہے اس کی کتنی ہائپر ایکٹیوٹی ہے اس کے حساب سے ہم اپنی جو ججمنٹ ہوتا ہے پرسن تو پرسن بیری کرتا ہے پس اب کتنی کوسٹ آلموست آجاتی ہے اس طرح کے ٹیلی پرسن بہت سارے سرجن پیشنٹ سے مغوا لیتے ہیں اور خود لگا دیتے ہیں لگانے کی کوسٹ لیتے ہیں اور بہت سارے سرجن اپنے پاس ہی رکھتے ہیں انجیکشن اگر میں آپ سے پوٹ ہوں میکسیم یا نیمی نیمی آپ کو یہ میرے دیکھنے والے جو ہیں ان کو تھوڑا سا 30-50,000 تک لوگ چارج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو آپ ٹریکمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور یہ تقریباً 3 سے 6 مہینے تک آپ اس پیس کو انڈوائے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ سے جو ہے اس انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹھیکمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ذریعہ جو ہے وہ آپ اپنے مسلز کو جو ہے وہ پیرلائز کر سکیں اور یہ پروفیشنل ہینڈز کے ڈاکٹرز کے تھوڑ کیا جاتا ہے خدارہ میں بھی ریکویسٹ کروں گی کہ یہ جو آپ پر سلونز میں یا پالرز میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں تو آپ نے آپ سے نہ کھیلیں کیونکہ روکٹاپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر ڈوز زیادہ لگ جائے تو آپ کی آئے کی جو مومنٹ ہے وہ بھی اس میں بھی افیکٹ ہو سکتے ہیں اور میں ریکمنٹ کروں گا کہ ڈاکٹرز نہیں پلاسک سیزز کی طرف پلاسک سیزز کی طرف یہ ہوتی ہے اسلاح کرنے والی بات روکٹاپ نے یہ کہا تاکہ آپ لوگوں تک غلط میسج ہوئے وہ نہ پاس آنے ہو سکے روکٹاپ اس پکچر میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں تو ماشراللہ سے ایک اچھی ہلدی سکن ہے پھر بھی اتنی سارے انجیکشن میں دیکھ کے خواہ پا رہے گی یہ کیوں لگایا جانا ہے یہ میرے خواہ سے جو نیٹ سے فوٹو لے گئے ہیں اور نیٹ میں فوٹو میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں یہ بتانے کی کوشش کی جاری ہے اس فوٹو کے اندر کہ کون کون سی ایریاز ہیں جو آپ بہتر کر سکتے ہیں ایک تو یہ ایریاز جو نوز والا یا فرون لائنز ہوتی ہیں ایک کروز فیٹ والا ہو گیا اور اپر لپ اور لوہ لپ پہ دکھایا جاتا ہے اپر لپ اور لوہ لپ پہ بوٹکس نہیں لگایا جاتا اس میں یا تو فیلر لگایا جاتا ہے یا پھر فائٹ گراٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ کی انڈیکیشن الگ الگ ہے کیا کیا چیز لگے گی اس کی اچھا یہ جو اگر آپ کے لپس کی بات کریں جس میں فیلر جو ہے وہ ڈالے جاتے ہیں وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ ان کے لپس ہیں وہ بہت پتلے ہیں تو وہ اس میں جو ہے وہ فیلرز ڈ کر کے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ انہینس کر دیا جاتا ہے اور جن کو لگتا ہے بہت بڑے بڑے لپس ہیں تو اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے ان کو سرجکلی ریڈیوز کیا جاتا ہے اور کسی کے لگتے ہیں کہ بہت بوٹے ہوتے ہیں یا وہ چاہت کوئی بھی بھی لٹکے ہیں اور کسی کے لگتے ہیں ان کو پھر ہم سرجکلی کم کریں اور اسے بڑے سارے آرٹس ہیں جن کے پرانی پکچر دیکھیں تو بڑی ڈیفرنٹ شیف ہے اور آج جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس پکچر میں کیا ڈیفرنٹس آپ دیکھیں ایک تو یہ دیکھیں فران لائن جو ہے یہ سنٹر کی جو لائن ہے اس کو انہوں نے چینج کیا ہے اس کو انہوں نے چینج کیا ہے یہ جو آپ کا چیک ہوت کا ایریا ہوتا ہے اکثر یہ لوگوں کا جو ہے بہت ساگی ہو جاتا ہے یہاں جو ہے وہ ایجنگ کے ساتھ سا جو ہے وہ لوز ہونے لگ جاتے ہیں ہم نے اسے کنٹرول کر لیا ہم نے اسے کنٹرول کر لیا کچھ لوگوں کو آئی بروز میں جو ہے یہ جو کرو ہوتا ہے یہ نہیں آ رہا ہوتا تو وہ اس کو یہاں اٹھا کر جو ہے یہاں ایک انجیکشن لگا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے آئی برو ویسی ہی رہے اور وہ بھی 3-6 منز آپ کے اس طرح کے رہتی میں نے نہیں لگوایا میرا اپنا کو ہے دو دو ہے لیکن یہ جب آپ کے چیخ ہیں جب یہ اگر ساگی ہو جاتے ہیں یا ان کی سکن لوز ہو جاتے ہیں تو کیا کیا جاتے ہیں پہلے کنسپ یہ تھا کہ جیسے 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 ایج ہوتی ہے آپ کی سکن لوز ہوتی جاتے ہیں لیکن جتنی سانٹیفک ریسرچ ہوئی اس کے بعد اس نتیجے پہنچیں کہ ایجنگ کے ساتھ آپ کی جو فیٹ ہے وہ آپ کی آہستہ آہستہ ابزورب ہو رہی ہے اور فیٹ ابزورب ہونے کی وجہ سے آپ کی سکن نیچے لٹک جاتی ہے تو پہلے یہ کنسپ تھا کہ اسکن کو ٹائٹ کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گے لیکن آپ نے اپنی ڈسکیشن کے دوران بھی کہا تھا کہ بہت سارے چہرے خراب ہو جاتے ہیں چہرے خراب اس لئے ہی ہو رہے تھے کہ اسکن کو خواہ کا ٹائٹ کیا جا رہا تھا جبکہ جو پرابلم تھا وہ فیٹ میں تھا یعنی فیٹ ابزورب ہو رہی ہے کہ اسکن اپنی جگہ ٹھیک تھی وہ لٹک رہی تھی لیکن جو سائنٹس تھے جو پلاسٹک سیزیں تھے اسکن کو ٹائٹ کر رہے تھے اب یہ سائنٹیفک ریسرچ کے بعد یہ کنسپٹ آیا ہے کہ جو فیٹ آپ کی ابزورب ہوتی ہے تو اسکن لٹک جاتی ہے اب اسکا ٹریٹمنٹ یہ نکالا ہے کہ جو ایجنگ کے ساتھ جو چیکس پہ آتے ہیں تو اسکن در فیٹ ڈالا جائے یا فیلر ڈالا جائے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں مطلب یہ ایک پروپر سرجکل ٹریٹمنٹ سے آپ کو گزرنا ہوگا ہے نہیں 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 نون سرجکل یہ ہوتا ہے یہ فیلر ڈالتے ہیں نون سرجکل ہوتا ہے اور فیٹ گرافٹنگ ایک طریقے سے آپ سمی سرجکل کہہ سکتے ہیں کہ لوکل انیسیزہ میں تھوڑا سا انسیجن معمولی سے 1 ملیمیٹر دے فیٹ نکالی جاتی اور ڈالا جاتا ہے آچھا آرائٹ مطلب آپ اپنے فیلر کے ذریعے آپ اپنے اس پوشن کو بھی اس پوشن کو فیلر کے ذریعے کیا جاتا ہے جو لائنے بنی ہوتی ہیں اس کو بوٹکس کے ذریعے کیا جاتا ہے اور اگر augmentation کرنا ہے لپ کا تو وہ اس کی نکال ہے جس طرح ہم ابھی لائنز کی بات کر رہے تھے یہاں پر یہ جو لاف لائنز آ جاتی ہیں اس میں کتنی زیادہ پرومننٹ ہے اور آفٹر میں ختم نہیں ہوئی اگر میں کہوں کہ بلکل ختم ہو گئی ہیں لیکن کافی بہتر ہے اگر میں اسی پیچر کو کو کنسیدر کروں تو آپ دیکھیں کہ آئے کے نیچے وہ بھی کچھ لائنز موجود ہیں جو ایجنگ کو انڈیکیٹ کر رہی ہیں اس کو تو کنٹرول کر لیا تو کیا ان لائنز کو بھی کیونکہ یہ بڑا سنسٹیف سکن بڑی لائٹ ہوتی ہے یہاں پر بھی بوٹکس کیا جاتا ہے اسی لئے انہوں نے بھی نہیں کروایا اس میں اگر دالا بھی جاتا ہے تو آج کے لئے فیڈ گرافٹ یہ نینو فیڈ گرافٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک اور نئی چیز میں نے کچھ دنوں پہلے سنی کہ جو لوگ جو ایجنگ کی طرف ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ایک ثرید کرنے کے بعد آپ کی جو پوری سکن ہے اس طرح بکل stretch ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے آپ کو کوئی نیا شہرہ مل گیا آپ ایک دم سے یونگ ہو جاتے ہیں کوئی 10-20 سال پیچھے چلے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ فانٹسائیز چیزیں اس نے اتنی غورسن کو پہلے سمجھے گا اس کے بعد ڈسیجن لیجے گا کہ آپ کو اپنی لائف کے لئے کیا کرنا ہے ہمیں ڈسکشن کرنی ضروری ہے اس لئے میں یہ پروگرام آپ لوگوں کے لئے کنڈاک کر رہا ہوں ادھرویس ای بلیف کہ لائف سٹائل بڑا امپورٹنٹ ہے اور جو رب نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ مینٹین کریں رائیٹ ڈاک چاب تو یہ جو ثریڈ اینٹر کیا جاتا ہے اس کی حوالے سے کچھ باتا ہے جو گولڈ سٹینڈرڈ ہے چہری کی جوریوں کے لئے اس کے لئے جو سرجکل ٹریٹمنٹ اس کو فیس لفٹ کہتے ہیں فیس لفٹ میں ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں سے کاٹتے ہیں پھر کان کے پیچھے سے جاتے ہیں پوری کی پوری سین کو اٹھا لیتے ہیں اگر میں آپ ایسے کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں میری بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی بہتر ہوئی تو جب یہ کرتے تھے سرجی کے لئے تو اس میں پروسیجر میں کافی ٹائم بھی لگتا ہے پین سے گزرتا ہے اور ریکووری میں ٹائم بھی لگتا ہے لیکن وہ گولڈ سٹینڈرڈ ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے وہ تقریباً پانچ سال تک رہتا ہے ابھی بھی کیا جاتا ہے وہ ابھی بھی پوری دنیا میں ہو رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیس لفٹ ورہا ہے لیکن ایک ایک لئے حال ہے اب آپ بطائیے گا کہ اس کی کتش رہتا ہے اسکو کی طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے السلام علیکم بلکم اسلام کون ہے ہمارے صاحب سارے ہیں کیسے ہیں آپ فرزانہ اللہ شکریہ آپ ٹھیک ہیں میں ٹھیک ہوں وڑھاپے کی طرف زندگی سہیں خوف آتا ہے جو ٹک ٹھیک ہے کیا اس لئے اور پانی پیتا ہے پانی پیتے ہیں پانی موکبٹ نہیں پیتی ہوں پانی موکبٹ بھی چیز پانی پیتے ہیں پانی پیتے ہیں پانی پیتے ہیں آپ ایکسیسائز کرے ہیں آپ ہے amokبٹ بھیائیں اور کچھ چیزیں چلیجے ہم راک شاپ سے ڈسکاس کردیں شکریہ بہت شکریہ حب زب آپ سے یہ کال کری تھی اور فرزانہ اب آپ ان کو حل بتائیے کہ یہی والی لائنز ہیں جن کا یہ ذکر کری تھی کہ بہت زیادہ ہے اور افتر یہ کمپلینٹ عمر سے پہلے کیوں انسان بڑھا لگنے لگ جاتا ہے میں نے بتایا کہ اسٹریس ایک امپورنٹ فیکٹر ہے اسٹریس میں کم نین بھی ہے گسہ بھی ہے سوچنا زیادہ ہے خامکہ پریشان ہونا ہے اچھی ڈائٹ نہیں لینا ہے سہی ٹائم پر ڈائٹ نہیں لینا نیند کم کرنا یہ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کرتے ہیں ہمیں ان کا سارا نہیں پتا کیا ہے لیکن میں یہ کہوں گا ان کو کم از کم 20 گلاس پانی کے پینے چاہیے ڈیلی آدھا گھنٹہ ووک کریں اور کم از کم 6 سے 8 گھنٹے نیند کریں اور پرسکون رہیں نماز کسی نہ کسی کی عبادت آپ کو سکون ملتا ہے جتنا پیس آف مائنڈ ہوگا اچھا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس option ہے ایک تو ڈائٹ کو کنٹرول کرنا اپنی ایک ہیلتی لائف سٹائل کو مینٹین کرنا یہاں سب ڈائٹ کی نہیں ہیلتی لائف سٹائل کی بات ہو رہی ہے اور شکنلی یہ کہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ بوٹوکس لگ لینا پڑے گا اور آپ نے کہا کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ کوشش کر کے دیکھیں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں جو ڈیفرنٹ ان کی فیس ہیں اور اس حساب سے کام کر رہے ہیں یہ کہا ہے آفیز آباد کہا ہے آفیز آباد مجھے بھی نہیں مجھے بھی نہیں مجھے اگر یہ لاہور سے کاریبے تو جو گورنمنٹ ہسپیلز ہیں لاہور میں جیسے King May Hospital ہے اور Services Hospital ہے تو وہاں Plastic Surgeons موجود ہوتے ہیں اچھا وہاں Plastic Surgeons یہ آپ کو کسیمیٹک سرجری میں آتی ہے یہ کسیمیٹک سرجری میں آتی ہے لیکن اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو دیفنیٹل ہم انٹرٹین کرتے ہیں ہم بھی یہاں پہ کراچی میں اگر یہاں پہ کسیمیٹ آتی ہے یہ تو آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے تو آپ لاہور جا سکتے ہیں لاہور کے جو گورنمنٹ ہسپیل ہیں وہاں پہ جو Plastic Surgeons ہیں آپ جائیں ان سے جا کے آپ کنسرنٹ کریں ان کو اپنا پرابلم بتائیں تو ہاں پھولی وہ سجیسٹ یوں کہ آپ کو کس طرح کس پروسیجر سے گزرنے اور انشاءاللہ جب اچھا ہو جائے آپ کا چہرہ تو ضرور ہمیں اپنی پکچر بھی پیج بھی جائے گا سلام پاکستان کے Facebook کے پیج پر اور ہم سے ڈسکس بھی کیجئے گا کہ کیسا رہا آپ کے ایکسپیرینس روکٹا اب اس پکچر کو جو ہے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی دیکھیں پرابر ایجنگ پیج سے دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے بٹ ان کی آنکھوں سے لگ رہا ہے کہ وہ ینگ رہنا چاہتی ہیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے اب آپ یہ دیکھیں یہ جو پورشن ہے اوپر سے سکن پھر بھی تھوڑی سی تائت ہے بہت یہ جو نیچے کا آپ کا جو جو آلائنز ہیں یا چھے نیریا یا ایون یور نک یہ بتا رہی ہے کہ اب آپ کی سکن جو ہے وہ لوز ہوتی جا رہی ہے کیا پروسیجر کی ضرورت ہے اس پر زہت ہے تو نون سرجکل میں ہم فیڈ گرافٹی ڈالیں گے اور سرجکل میں اس کو فیس لفٹ کریں گے دوسرا جو ابھی آپ نے بتایا جو تھریڈ لفٹ ہے آج کل جو آئے ہوا ہے تھریڈ لفٹ آپ کر سکتے ہیں تھریڈ لفٹ میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا جسی انسیجن دے کے نیڈل کے ذریعے تھریڈ ڈالا جاتا ہے اور وہ تھریڈ جو ہوتے ہیں وہ بابد ہوتے ہیں بابد کا مطلب ہے کہ ایک طریقے سے اس پر کانٹے ہوتے ہیں جب اس کو ڈال کے آپ اوپر کھینچتے ہیں تو وہ جو جو سکین کے جو پارڈ ہوتا ہے ان کانٹوں میں اٹک جاتا ہے اور اسکین آپ کی اپلیفٹ ہو جاتی ہے اوپر اگر اس کو کیا جاتا ہے تو اوپر یہاں چننٹے بن جاتی ہیں اسکین کی جو کھچنک ریاض جو ہم لوگ جب سرجری کرتے ہیں تو اس کو کاٹ دیتے ہیں لیکن اس میں وہ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں ہفتے دو ہفتے میں وہ چننٹے خود بخود ڈسپیر ہو جاتی ہیں اوکے ہفتے دو ہفتے تک آپ کسی کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آپ دکھا سکتے ہیں اس سے کچھ چپا سکتے ہیں اس سے کچھ چپا سکتے ہیں آپ ستائل سے بٹہ کریں ثیڈ جو فیس لیفٹ ہے وہ ایک سبسٹیٹوٹ ہے جو سرجکل فیس لیفٹ کا ٹیمپلری سبسٹیٹوٹ ہے اس میں آپ کو بیوش نہیں ہونا پڑتا داخل نہیں ہونا پڑتا اور اس کا جو افیکٹ ہے وہ چھے منٹ تک بھی چلتا ہے اچھا مطب یہ آپ کے سفت اس ایریا کو کور کرتا ہے یا پورا فیس آپ کا چھوڑ یہ خالی نیزولیبیل فول اس کو نیزولیبیل فول کہتے ہیں اس کو اور یہ جو ایلر پرومنن سے اس کو ایڈرس کرتا ہے فوریڈ کے لیے بھی ڈالے جاتے ہیں پھر وہ فوریڈ کے لیے الگ ڈالے جاتے ہیں اچھا مطلب پھر ڈیفرنٹ تھریڈ جہاں جہاں آپ کو ضرورت ہے لیکن جب بہت زیادہ جن لوگوں کو سکن لوز ہیں یا صحیح ہوگی ان کو اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک بھرک کے بعد سلام پاکستان اگر آپ کی ڈبل چین ہے یا آپ کی چہرہ تو آپ نے اپنا ٹھیک کر لیا لیکن نیک جو ہے وہ بھی اس پر بھی لائنز ہیں اس کی سکن بھی لوز ہے یہ بھی جانیں گے لیکن ایک بریک کے بعد سلام پاکستان سلام پاکستان آزرین آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر شرف گناترا ہمارے ساتھ موجود ہیں پلاسٹک سرجن بھڑھاپے کو آپ کیسے چھپا سکتے ہیں یہ آج ہم بات کر رہے ہیں بڑی خاص بات ہے بڑی ضروری ہے آپ کو نہیں تو آپ یہ گھر میں کسی اور کو ضرورت ہوگی کسی اور کو نہیں تو آپ کو ضرورت ہوگی اس لئے بڑا خاص ہے آج کا شو آپ کے لئے جاننا سمجھنا اس لئے بڑا خاص ہے پھر سے میں اسی پوائنٹ کو ریس کروں گی کہ اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کریں اگر آپ سٹارٹ سے ہی اپنی لائف کو مینٹین کرتے ہیں اچھا کھاتے ہیں کم ٹینشن لیتے ہیں بہتر سوچتے ہیں دل میں بخص نہیں رکھتے جو ڈاکٹر شاپ نے بات کہی تھی انشاءاللہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے جو کھایا ہوا ہے وہ آگے جا کے کام آتا ہے تمہارے بڑے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اس ایج میں کتنا بہتر کام کر رہے ہوتا ہے ان کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہیں اور بعد میں کیا کہتا ہے ہم نے جو کھایا تو وہ آج ہمارے کام آ رہا ہے لیکن آج جو ہماری نسل کھا رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنی سرونگ ہو سکے گی اس ایج میں کھائے پیے کا بھی بڑا کمال ہے اور جو جو آپ سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ان کی چہروں کی جھوریاں یا جو لائنز پر جاتی ہیں یا جو بڑھاپا ہے اسے آپ کیسے کنٹرول کرسکیں تو اس کے لئے بوٹاکس کا ذکر کیا فلرز کا ذکر کیا تھریٹ کی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی تھریٹس جالے جاتے ہیں آپ دلوا سکتے ہیں چن پر دلوا سکتے ہیں چہرہ تو آپ نے بہتر کر لیا اب آپ کی نیک جو ہے اس کی بھی سکن جو ہے لائنز آگئی ہیں تو آپ اس کے لئے کیا کریں میرے بتا ہے اس کی نیک کی سکن ٹائٹننگ کی جاتی ہے وہ سرگل پروسیجوری ہوگا اور زہا تر ہم لائپوسکشن کر کے اس کی کو ٹائٹ کرتے ہیں لائپوسکشن کرنے سے اس کی جو فیٹ نکل جاتی ہے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تو بہتر رزلٹ آتی ہے اگر آپ کے پاس ڈبل چن ہے یا آپ کا نیک کا پر بھی ہے اس پر آپ کو لائپوسکشن پر جانا پڑے گا اس پر کوئی نون سرگل کریمنٹ نہیں کروا سکتا اوکے آرائیٹ جناب ایک اور چیز کو بڑا ایمفیسائز کر رہے تھے کہ جو فیٹ گرافٹنگ ہے یہ ایک تو بہت ایکسپینسیف بھی پروسیجور نہیں ہے اور ای تنک یہ تھوڑا سا اچھا بہتر مینٹین کر پاتے ہیں لوگ اس میں کن کن چیزوں پر آپ فیٹ گرافٹنگ کر سکتے ہیں فیٹ گرافٹنگ پچھلے پانچ سال سے کافی پاپولر ہوئی ہے پروسیجور پوری دنیا کے اندر اور پلانسک سیجری میں یہ ایک زمانے میں شروع ہوا تھا لیکن آگے بڑھ نہیں سکا لیکن پچھلے پانچ سالوں میں بہت آگے بڑھ گیا اب فیٹ گرافٹنگ ہم ہر جگہ یوز کر رہے ہیں فیٹ گرافٹنگ کے مطلب ہے کہ آپ کی اپنی ہی چربی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر ابڈومن سے یعنی جس کو ہم پیٹ کہتے ہیں یا تھائیس سے ہم چھوٹا سے ایک انسیجن دیتے ہیں اور سن کر کے وہاں سے فیٹ نکال لیتے ہیں سرینج کے لئے وہ فیٹ کو ہم لوگ ایک مشین میں ڈالتے ہیں سینٹریفیوج کرتے ہیں اور پھر اس سے نکال کے جس جگہ ڈالنا ہوتا ہے اس جگہ ڈالتے ہیں سینٹیفکلی ریسرچ کے پاس یہ پتہ چلا ہے کہ جو فیٹ سیلز ہوتے ہیں یہ فیٹ سیلز کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی کے سٹیم سیلز ہوتے ہیں سٹیم سیلز وہ ہوتے ہیں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں جس سے تمام سیلز ڈیفرنشیئٹ ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ آرگنز بنتے ہیں تو فیٹ گرافٹ کے ساتھ جو جا رہے ہیں اسٹیم سیلز جا رہے ہیں اس جگہ جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ ہم ڈالتے ہیں وہاں بہتری کرتے ہیں تو شروع کام ہوا تھا کاؤسپیٹک سے فیس کے لئے اس کے لئے شروع ہوا تھا اسپیشلی نیزو لپن فول اور اپر لپ کے لئے لیکن اب فیٹ گرافٹ بہت ساری جگہوں پہ ڈالا جا رہا ہے جسے جننے کے بعد جو زہم کے نشانات ہوتے ہیں ان کو بھرنے کے لئے ان کو بھرنے کے لئے ان کے نیچے ڈالا جاتا ہے چوٹ لگنے کے بعد کچھ لوگوں کو چکن پاکس ہو جاتا ہے تو اس کے بھی سکارز رہ جاتے ہیں ان کے چہرے پر یہاں بہت زیادہ سکن پر یہاں پر بڑی سکارز ہوتے ہیں تو فیٹ گرافٹنگ کے تروں اس کو آپ لغے فلاولیسس سکن کر نہیں فلاولیسسست نہیں کرسکتے سکار کی قولیٹی کو دیکھا جاتا ہے fork کی کولیٹی کو دیکھا جاتا ہے پھر دیفنٹ پوسیجز اس پر کی زیادہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اسکارز کو بہتر کر سکتے ہیں اسکارز کو کھلیمینت نہیں کر سکتے ختم نہیں کر سکتے جہاں پھر بی جو اسکار ہوتا ہے اور بہت زیادہ برا اسکار ہے تو اس کو کافی حد تک بہتر کر دیتے ہیں کہ سامنے والے کو پتا نہیں چلتا اور تھوڑا بہت اگر وہ کیموفلاش کریں میرکپ کریں تو چپ جاتے ہیں لیکن ٹوٹلی فلولیس سکن کرنا بڑا مشکل ہے اور اگر مولز ہیں آپ کے نیک پر تو اس کے لئے کیا کیا جائے گا مولز کو تو زہتر ہم سرجکلی ایکسائز کرتے ہیں سرجکلی ایکسائز چھوٹے چھوٹے سے جو مول ہوتے ہیں لیکن جو بڑے بازفہ ہوتے ہیں نیوز جو پورے پورے فیس کو مولز کرتے ہیں ان کو بھی مساجی کے لئے ایکسائز کر کے پھر گرافٹ لگاتے ہیں سکین گرافٹ لگاتے ہیں اور سکین گرافٹ کی کالیٹی کو بہتر کرنے کے لئے پھر ہم فیٹ گرافٹ دال سکتے ہیں آچھا ٹھیک ابھی تک تو بڑا بڑا فانسائز لگ رہا ہوگا نا آپ لوگوں کو سب چیزیں کہ دیکھو ہر چیز آسان ہے آئی برو بھی ابر لفٹ ہو سکتی ہے لپس کی شیف بھی اب اپنی مرجی سے کر سکتے ہیں چیرے کو بھی سٹریچ کر سکتے ہیں لیکن زندگی میں ہر چیز کے جو ہے وہ سائیڈ افیکٹس ہیں برو بیکس ہیں کچھ رسک فیکٹرز ہوتے ہیں آپ جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں جہاز میں تو بھی آپ کو پتا ہے کہ آپ نے جانا ہے ضروری ہے لیکن رسک فیکٹر تو وہاں پر بھی موجود ہے ہم گھر سے نکلتے ہیں کام پر آتے ہیں آپ نے راستے میں ڈرائیویں کی کر آتی جیسے شہر میں تو ویسے ہی آپ کے ساتھ رسک فیکٹرز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو روکچاپ اس میں لیکن جب ہم کسیمیٹک سرچری کی بات کرتے ہیں تو جیسے آپ بات کریں کہ مجھے بوٹوکس کرانے یا فیلر کرانا تو اگلے بندے کیلئے فورا انگی جواب نکلتا ہے نہیں 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 اس کے بہتے جواب نکلتا ہے تو آخر یہی لفظ مناسب ہے اس کے لئے کہنا یا کچھ اور آپ اس کے لئے جملے کا استعمال کریں گے سائد افیکٹ صحیح ورڈ ہے لیکن ہر چیز کے اپنے اپنے ڈیسیڈوانٹیجز ہیں جو بوٹوکس کا سائد افیکٹ ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ اگر جو بوٹوکس لگانے والا اتنا ایکسپینیس نہیں ہے اس نے زیادہ بوٹوکس کے یونٹس لگا دیئے تو مثال میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ایک نومل پرالائز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بہت زیادہ اگر وہ پرالائز ہو گیا تو جو نومل مومنٹس ہیں جیسے آراؤنڈ آئیز لگائے جائے اگر آپ مجھے اجازت ہیں تو میں پکچر دکھا دوں تاکہ تھوڑا سا لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے وہ جو فیز جو ہے وہ ڈی شیف ہو گیا تھا میں چاہوں گی ریکویسٹ کروں گی اپنے پروڈیسرز آپ سے کہ وہ پلیس دکھا دیں تاکہ آئیڈیا ہو سکے کہ اگر آپ نے صرف یہ سوچ کر کے ٹھیک ہے یہ مجھے سجیسٹ کر رہا ہے تو میں اسے لگوا لے دیتی ہوں اب وہ پروفیشنل ہینڈ نہیں ہے تو پھر آپ کا چہرہ جو ہے وہ بگڑ بھی سکتا ہے آئی ٹھنگ اس سے بڑا تو اور کوئی سائیڈ افیکٹ ہی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پکچر اس میں ڈاکٹر اب یہ کیون سے ٹریٹمنٹ کی وجہ سے اس طرح ہوا ہے آئی ام نو شور کیونکہ یہ فوٹو نیٹ کے لیے ہمارے مریضوں کے نہیں ہیں لیکن میرا خواہل ہے کہ یہ جو نیزو لیبل فولڈ میں اگر زیادہ لگ گیا ہوگا تو یہ چیز ہوئی ہوگی آچھا اوکے اب کیا اس کو واپس بہتر کیا جاتا ہے عمومن ان چیزوں کو یہ میڈیسن ہے نا اس کا اپنا ایک افیکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے بتایا تین میرے سے چھے میرے ہوتا ہے اس میں جب زیادہ لگ جاتا ہے تو کیا کچھ نہیں جاتا ریٹ ان سی کی پولیسی کی جاتی ہے جیسے اسے ٹائم گزرتا ہے وہ خود بہ خود بہتر ہو جاتا ہے اس لئے اس اچھ کو یہ اچھی بات یہ ٹائم کے ساتھ خود بہ خود بہتر ہو جائے اور ایک یہ وہ چیز ہے جسے آپ کرواتے ہیں تو تین سے چھے مہینے بعد اس کو منٹیننس کی ضرورت ہے یہ ایک ایسی چیز نہیں کہ آپ نے ایک بار کرائی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ بس آپ ساری لائف ایسا ہی رہ گیا ایسا نہیں ہے آپ کو کانٹینیو ایکسپینس کرنا پڑتا ہے آپ کو خرچہ کرنا پڑتا ہے آپ کو دوبارہ سے فیلرز کرانے پڑتے ہیں بوٹاکس کرانے پڑتے ہیں ایون کی جو تھریڈز آپ ڈلواتے ہیں وہ بھی ایک ٹائم کے بعد جو ہے وہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں اور وہ کافی ایکسپینسپ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد اگین آپ کا چہرہ ویسی ہی لوس ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تم تو بڑے اچھے لگ رہے تھے جب میں تم سے لاسٹ ٹائم ملا تھا اب کیا ہو گیا ایک دم سے تمہارا چہرہ ہو دل گئے پھر آپ کو جو ہے آپ سچ بھی نہیں بتاتے لوگ چھپاتے کیوں ہے کہ میں نے ٹریٹمنٹ کروایا ہے روکچا ایسا کیوں ہے وہ شروع سے ہی چلا ہرہا ہے یہ بسکلی بڑی کونفیڈنشل ہوتے ہیں آپ لوگوں کی ڈیلز ہوتی ہیں کہ بتانا نہیں ہے کہ میں نے یہ ٹریٹمنٹ کروایا ہے ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوتی ہے کہ بتانا نہیں ہوتی ہے ہمارے سے بھی ڈیل ہوتی ہے کہ جو اگر سیلیبریٹی ہیں ہم ہر ایک کے فوٹوز لیتے ہیں ہم وہ فوٹوز کہیں پہ دینے نہیں دیتے بس یہ ہمارے ہوتا ہے باقی ہم پبلک میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے اس کی سرجری کی ہے بس یہ دو چیزیں باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگ جو ایک ٹیبو بنا ہوا ہے کوسپیٹک سرجری کا اور بتانے کا تو لوگ پتانا پسند نہیں کرتے یہ یہاں پہ نہیں ہے کون چیز ہو جاتے ہیں بیوٹی کے ماملے ہر جگہ پر ہے دنیا بھر میں آپ اللہ بھر کے سٹار دیکھ لیں بولی بھر کے سٹار دیکھ لیں تمام سٹار دیکھ لیں وہ بڑا کونفیڈنچلی رکھنا چاہتے ہیں اپنی چیزوں کو جو بھی وہ بیوٹی کے لیے کر رہے ہیں ان کا حق ہے وہ رکھیں پلانسک سرجن میں جو نائنٹین ففٹیز میں سکسٹیز میں جو امریکہ کے پلانسک سرجن تھی وہ بتاتے نہیں تھے کہ میں نے کوسپیٹک سرجری کیا وہ چپاتے تھے شام میں وہ پریکٹس کرتے تھے تو بتاتے چپاتے تھے لیکن اب سلولی ان گریجولی یہ ٹیبو ختم ہو گیا اب کوسپیٹک سرجری کی سوسائٹیز بن گئی ہیں کوسپیٹک سرجری کی آلکھ اسوسیشن بن گئی ہیں اور یہ پارٹ آف پلانسک سرجری ہی ہے پلانسک سرجن کی کوسپیٹک سرجری بلڈ پرشور کسی نہ کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو کیا ایسے لوگ جو نورمال دوسری مادیسن بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیابیٹیز کے لیے یا وہ انسودین لے رہے ہیں یا وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہے کیا وہ بھی اس طرح کی ٹیٹمنٹ کروا ہے تو اس میں پرابلم ہے یا کرا سکتے ہیں نہیں ہر پیشنٹ کو دوائے ہیں لے رہا ہے نہیں لے رہا اس کے بعد پیشنٹ کیا جاتا ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ ایک پیشنٹ آیا بیٹھا مجھے بوٹکس لگانا ہم نے بوٹکس لگا دی ایسے ایسے ہوتا ہوتا لیکن کسی بھی پلانسک سرجن کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا وہ دیفنیٹلی جو بھی پلانسک سرجن ہوگا پورا پیشنٹ کو ورک اپ کرے گا اس کے بعد وہ اس کو ایڈوائز کرے گا کہ بوٹکس بھی لگانا وہ یہ بھی ایڈوائز کرے گا کہ آپ بوٹکس نہیں آپ فیلر لگائیں یا فیڈ گراف کرائیں وہ بھی ایڈوائز کرے گا اور ہر ایک ایڈیس ایڈوانٹیجز بتائے گا ایک پیشنٹ اگر یہاں بوٹکس لگوانا چاہتے وہ کہیں کہ یا فیلر ڈال بہت ہے یا فیلر ڈال 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 بہت ڈال 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 یہ خاتون مسکرہ رہی ہے ان کو پتے ہوئے ہمیں یہ خاتون مسکرہ رہی ہے اس لئے وہ مسکرہ رہی ہے so is it painful yes it's painful but very slight painful very tolerable pain it depends اب آپ میں کتنا tolerance کتنا tolerance یہ ابرو کو اپلف کرنے کے لئے وہ کیا جا رہا ہوتا ہے لوگ اب ایک چیز تو آپ بہتر کر لیتا ہے اپنے چہرے کی اگر ایک چہرہ ہے جو اجن کی طرف ہے تو پھر اسے دو تین چیزوں کی ضرورت ہے بوٹوکس بھی پیلرز بھی جب ہم پر اس کو پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو پورے پیشنٹ کے فیس کو دیکھتے ہیں اور ہم یہ ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا پرابلم ہے ہم پیشنٹ کے ساتھ کانسلنگ کرتے ہیں پہلے تو ان کی سنتے ہیں کیا کیا چاہ رہے ہیں اس کے بعد ہم اب اپنی بتاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ یہ پرابلم ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں یہ پرابلم میں صحیح کروں گا تو یہ پرابلم زیادہ اسنچویٹ ہو جائے گا زیادہ نظر آنے لائے گا تو ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو بھی گائیڈ لائن دیتے ہیں اور ان کی ایکسپیکٹیشن کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں بعد دفعہ ایک پیشنٹ ناک کے لئے آرہا ہے اس کو پرابلم چن میں ہوتا ہے ہمیں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں آپ کی ناک کو کچھ بھی کروں گا لیکن آپ کی چن پیچھے کی طرف ہے تو مجھے چن میں بھی امپلانٹ داننا پڑے گا چن میں امپلانٹ ڈالوں گا نوز کی سرجی کروں گا آپ کا فیس کا پروفائل بہتھر ہو جائے حالی نوز کو کروں گا تو چن اور پرومیننٹ ہو جائے گا یہ ساری بتانی پڑتی ہیں اور ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ پیشنٹ کے فوٹوگرافز لیتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو پتاتے ہیں کہ پہلے ان کی سنتے ہیں پھر آپ نہیں بتاتے آپ کیا رکوئیمنٹ ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں اچھے لوگوں کو فیس پر سپیچھے بڑے چیک بون ہیں یا جو لائنس ہیں اس کو انہینس کرنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بلکل پرومیننٹ ہونے چاہیے ہیں ایونکہ بہت ساری موڈلز کو دیکھیں ایسا لگتا ہے پروپر لائنس ہیں اس کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے مختلف پروسیجوری سارے پروسیجوری کیا جا سکتے ہیں سارے پروسیجوری جو بھی کرنا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ تیمپریری کرنا ہے یا پرمنٹ کرنا ہے اور ہر جو پرمنٹ پروسیجوری میں کہہ رہا ہوں وہ جیسے فیس لیفٹ ہے وہ بھی پرمنٹ اس لئے ہیں کہ چار پانچ سال میں ان کی بھی لائف ہے یہ نہیں ہے کہ زندگی بھر کے لئے جیسے فیس لیفٹ ہے سرجیق فیس لیفٹ میں نے کیا سرجیق پوری سرجری کی میں نے دو دن مریض کو داخل بھی کیا فیس لیفٹ کیا اس کا افیکٹ بھی پانچ چھ سال رہے گا ثریڈ لیفٹ کا بوٹکس کا ان سب کا تو تین تین چھے چھے مینے میں ختم ہو جائے اچھے طور کیوں کے بعد بھی میرے پاس کم ہے میں سلائٹلی ڈسکاس کرنا چاہوں گے لائپوسکشن کے حوالے سے جو ایک ٹائم پر آیا تھا اور بہت اس کی دھوم مچی کہ آپ اپنے مٹاپے کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں وہنکہ ٹمی پر بہت زیادہ لوگوں کے فیٹ ہوتا ہے تو آپ اس کو لائپوسکشن کر سکتے ہیں اگر میں فیس کے والے سے بات کروں تو یہ کتنا کامیاب رہتا ہے اگر آپ فیس پر لائپوسکشن اگر آپ چند کے لئے ضرورت پڑتی ہے دیکھیں لائپوسکشن جب آیا لوگوں کا یہ آپ نے بتایا بلکل صحیح یہ مسکنسپ گیا حالانکہ لائپوسکشن اس کے لئے نہیں ہے لائپوسکشن صرف لوکلائزڈ ایریا کے لئے ہے لوکلائزڈ ایریا کا مطلب ہے کہ کسی ایک جگہ پہ جہاں پہ فیٹ ہے اس فیٹ کو آپ نکال سکتے ہیں اور لائپوسکشن سے آپ وولیوم کم کرتے ہیں ویٹ کم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں انشاءاللہ نیکس ٹائن جو ڈاکساب آئیں گے تو میں لائپوسکشن کیونکہ آج تم نے فیس کو کیا بوڈیپ کو آپ کس طرح جو ہے کون طرح کی ٹریٹمنٹس ہیں جو آپ کروا سکتے ہیں جن کے تھوڑا واپس نومل ہو سکیں سو اس حوالے سے بات کریں گے نیکس ٹائن جو ڈاکساب آئیں گے بہت شکریہ بہت ساری چیزیں آج آپ نے ہم سے ڈسکس کی تو آج ہم نے آپ کو بتا دیئے کہ کس طرح ہم نے بڑھاپے کو چھپا سکتے ہیں سو خوش رہیں اپنی لائپ کو منٹین کریں مزید آپ سے بات ہوگی لیکن ایک بریک کے بعد سلام پاکستان